next class کے اندر next class میں ہم یہ discuss کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ facial expression سے نا interest اور engagement کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنی interest لے رہا ہے آپ کی بات میں تو آپ facial expression سے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کتنی interest لے کے بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ کتنا engaged ہے تو آپ کو facial expression سے کچھ points جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں فار اگزمپل انٹرسٹ اور انگیجمنٹ کے لیے ایک بڑی جنون سی سمائل نکلتی ہے بڑی نیچرل سی سمائل ہوتی ہے ٹھیک ہے جو انٹرسٹ اور انگیجمنٹ کو کہ آپ کے ساتھ وہ کمیونکیشن میں ریلی انگیجڈ ہے ٹھیک ہے کہ کہیں آؤٹ آف تا باکس نہیں آؤٹ آف تا مائنڈ نہیں ہے یعنی کہ بیٹھا آپ کے سامنے ہو لیکن کہیں اور ہو یہ ایسے نہیں ہوتا ایک جنون سمائل جو ہوتی ہے ایک نیچرل سمائل جو ہوتی ہے وہ ایک انٹرسٹ کو انڈیکیٹ کرتی کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کر رہا ہے بندہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ فیشل ایکسپریشن سے اگر آپ انٹرسٹ اور انگیجمنٹ جانا چاہتے ہیں تو ان ایریاز کے اوپر آپ فوکس کریں ٹھیک ہے جس میں ایک جنون سمائل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ انٹرسٹیڈ ہے بڑے انٹرسٹ سے آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ کہیں کہیں پہ جہاں پہ آپ کی امپورٹنٹ بات ہوگی جہاں پہ آپ کی بات میں کوئی انکر ہوگا ٹھیک ہے سولیڈ انفرمیشن ہوگی تو وہاں پہ اس کے آئی بروز ایسے اوپر جاتے ہیں یعنی کہ وہ سرپرائز ہوتا ہے سرپرائز ہونے کا مطلب یہ آپ کو لسن کر رہا ہے آپ کو سن رہا ہے آپ میں انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ یہ چیز تب بھی ہوتی ہے جیسے آئی بروز جائیں گے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ والا ایکسپریشن یہ والا فیس کا ایکسپریشن انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ آپ کی گفتگو میں انگیجڈ ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کے بطلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ انگیج نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے فارنگ زمبر پر اس کریں وہ بار بار آپ سے پوچھ اچھا کیا کہا تھا اچھا کیا کہا تھا ٹھیک ہے اگر اس نے آپ کی دس پندرہ مرن کی گفتگو میں دو تین دفعہ یہ پوچھ لیا تھا آپ سمجھیں کہ وہ انگیج نہیں تھا ٹھیک ہے نا اور جب وہ انگیج نہیں تھا تو میں اکثر سمجھتا ہوں کہ میں ریسپونسیبیلٹی اپنے لیے لیے لیتا ہوں کہ میں اس کو انگیج نہیں کر پایا میرے میں یہ کیپیبلیٹی نہیں تھی یا سکل نہیں تھی میں اس کو انگیج نہیں کر پایا تو میں یہ ریسپونسیبیلٹی اپنے اوپر سمجھتا ہوں اکثر بلکہ ہمیشہ ہی لیتا ہوں کہ اگر میں کسی کو انگیج نہیں کر سکا تو یہ ظاہر ہے آپ کا فالٹ تو اسی طرح یہ بھی ایک انٹرسٹ اور انگیجمنٹ کا سائن ٹھیک ہے اور آپ گفتگو میں نوڈ اگر کریں یعنی کہ ایسے بیٹھے ہوں کوئی بات جیسی کوئی امپورٹنٹ بات آیا تو آپ نوڈنگ ٹھیک ہے نا یہ ایک آپ کا فیشیل ایکسپریشن ایسا ہے جو انٹرسٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ یہ اور اگر آپ زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں تو ایسے ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا لفز کو دانتوں میں لیا یہ زیادہ انڈیکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ ان ہیں آپ اس کی گفتگو میں زیادہ ان ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نوڈنگ is really important in engagement or interest ٹھیک ہے open facial expression یعنی کہ ایک really ایک اس کو ہم نا body language میں ایک open سا expression کہتے ہیں کہ بالکل relax اور open smile اور یہ والا جو facial expression ہے یہ that also indicates ایک natural smile ایک open expression that also indicate کہ آپ کسی کی گفتگو کیا very interested ہیں اور آپ engaged ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہاں آپ کا اگر آئی content تھوڑا سا sustained ہے sustained ہے sustained یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہاں یہ نہیں کہ آپ نے steering اور آئی content sustained میں فرق ہے ٹھیک ہے نا آپ یعنی کہ یہ یہ اور تھوڑا سا اگر آپ lean بھی کر رہے ہوں آگے بڑھ کے آئی contact ہو فرض کریں میں روٹین میں interested ہوں فرض کریں آپ میں سے آپ میں میں گفتگو سن رہا ہوں میں اگر تھوڑا سا lean ہو کہ ایسے یہ اس کا مطلب ہے کہ i'm in interested ہاں دیکھیں وہ لوگ جو expert ہوتے ہیں وہ mani plate بھی بہت فرض کریں میں اگر interested نہیں بھی ہوں میں اگر کسی کی گفتگو میں interested نہیں ہوں تو میں body language ایسی show کروں گا کہ میں بہت interested ہوں حالانکہ میں نہیں بھی ہوں یا بیچ میں میں کہیں ذہنی طور پر چلا بھی گیا ہوں اور اگلے moment میں میں body language ایسی بنا لیتا ہوں کہ وہ کہے گا کہ ہاں یہ بندہ engaged آ رہا ہے یہ interest لے رہا ہے ٹھیک ہے چل رہا ٹھیک ہے آپ ایسے یعنی کہ تھوڑا سا body کو lean کریں یہ ٹھیک ہے نا ایک دو باتوں میں آپ اس کو bother کروا دیں اگر آپ group میں بیٹھیں زیادہ لوگوں میں بیٹھیں تو آپ اس کو bother کروا دیں ایک دو دفعہ eyebrows آپ اوپر کریں ٹھیک ہے تو وہ اگلے کچھ time کے لیے وہ آپ کے لیے surety ہو جائے گی کہ یہ بندہ in ہے آپ کو سن رہا ہے ٹھیک ہے یا sometime آپ سے کوئی mistake ہو بھی جاتی ہے اور out of the class ہلے جاتے ہیں mind جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن یہ training کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے جب آپ کو یہ چیزیں پتا ہوں گی تو پھر آپ کر پائیں گے اسی طرح interest کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ body language کو نا face کو mirror کرتے ہیں mirror کرتے ہیں کہ مطلب جیسے وہ بندہ کر رہا ویسے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا فرس کریں آپ chair پہ ایک بندہ ایسے بیٹھا ہے ایسے بیٹھا ہے اور ساتھ آپ بھی lean ہو گئے ہیں ایسے ٹھیک ہے نا اس نے کپ پکڑا آپ نے بھی کپ پکڑ لیا یہ interest کو indicate کرتا ہے یعنی کہ آپ mirror کر رہے ہیں mirror آپ کی آپ کا جو facial expression ہے وہ mirror mirror کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ شیشے میں شکل دیکھتے ہیں تو آپ ہی نظر آتے ہیں اسی طرح جیسے اگلا بندہ کر رہا ویسے ہی آپ کریں تو mirroring سے آپ اگلے بندہ آپ کو اپنا اپنا سمجھتا ہے کہ یار یہ ویسے ہی جیسے میں liking کو indicate کرتا ہے تو obviously وہ آپ کو اچھا اچھا سمجھے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ mirror کرتے ہیں تو یہ بھی interest اور engagement کو indicate کرتا ہے تو اسی طرح کچھ science میں نے آپ کو interest اور engagement کے science بتائیں تو اسی طرح ہم انشاءاللہ کچھ یہ بھی دیکھیں گے اس class کے اندر کہ facial expression جو ہے آپ کا جو facial expression ہے وہ nervousness اور anxiety کو کیسے reveal کرتا ہے یعنی فیس سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ nervous ہے یا anxious ہے ٹھیک ہے تو اس کے اس کے بھی کچھ signs and symptoms ہیں for example face کے اوپر اگر آپ frequent blinking کر رہے ہیں یعنی کہ frequent آپ کی blinking ہے تو یہ nervousness اور anxiety کو indicate کرتا ہے ہاں make sure کہ جو اس کی frequent blinking ہے کیا وہ اس کا baseline تو نہیں ہے کیا اس میں یہ problem blinking over blink ویسے تو نہیں کرتا روٹین تو یہ جو nervousness اور anxiety ہے یہ آپ آپ نے دیکھنی کہ through facial expression آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں sharpness کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے ہاں ایک problem ضرور ہے ٹھیک ہے over blinking problem ہے لیکن وہ نہ ہو تو ویسے آپ میں blinking ہو تو یہ nervousness کو indicate کرتا ہے ٹھیک ہے stress کو indicate کرتا ہے ٹھیک ہے anxiety کو indicate کرتا ہے اسی طرح اگر facial expression میں fold بن جائیں tensions بن جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے muscle جو ہیں وہ tense ہو جائیں تو یہ بھی nervousness اور anxiety کو indicate کرتا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی moment کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہو سکتا ہے اسی طرح اچھا nervousness میں دیکھیں nervousness اور deception میں جب ہم نے بات کی تھی تو usually جب آپ deceptive mood میں ہوتے ہیں تو آپ nervous بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ eye contact کو avoid کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ eye contact آپ avoid کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی nervousness اور anxiety anxiousness stress ان چیزوں کو indicate کر رہا ہوتے ہیں ہاں ایک اور چیز ہے اگر آپ بیٹھے بیٹھے یعنی کہ آپ کی body facial expression پہ آپ lip biting کر رہے ہیں یہ anxiousness کو indicate کر رہا ہے nervousness کو indicate کر رہا ہے ٹھیک ہے anxiety کو indicate کر رہا ہے کیوں یہ آپ کیوں کرتے ہیں یہ آپ cope کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ میں کچھ اور ہوتا تھا آپ lip bite کرتے ہیں تو آپ cope کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی آپ کو تھوڑا سا school ملتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ coping strategy ہوتا ہے اس لیے بیسکلی آپ lip biting کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی nervousness کو اور anxiousness کو indicate کرتا ہے اور anxiety کو indicate کرتا ہے ٹھیک ہے ہاں lip biting کے ساتھ آپ lip کو compression بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے lip compression ہے biting کے ساتھ lip compression یہ بھی nervousness اور anxiety کے اندر کو دیکھ سکتے ہیں پرس lip یعنی ایسے ٹھیک ہے آپ بھار بھار بھی کر سکتے ہیں فیو ٹائمز بھی آپ conversation میں اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ بھی nervousness اور anxiety اور anxiousness کو indigion کرتے ہیں پرس میل جڑے ہوئے ایسے سکتے ہیں سر لیکن تھوڑی سی جو آپ نے lip biting والی بات کی ہے سر وہ nodding میں بھی تو آپ نے کہا تھا نا جی سمٹمز آپ نے کہا تھا ہوں انٹریسٹ یا انجیجمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں ہم نوڈ کرتے ہیں پھر آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ سمٹمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم lips جو ہیں وہ تھوڑے سے بائٹ کرتے ہیں یا اندر کی طرف شاید کرتے ہیں نہیں ہاں وہ وہ بڑے ایک short moment لیے ہوتا ہے یہ repetition میں اگر ہو رہا ہو تو پھر یہ nervousness اور anxiety یعنی کہ وہ ویسے تھا نا ایسے ٹھیک ہے نا یہ والا ٹھیک ہے نا لیکن آپ repeat میں ہیں یا لگے ہوئے continuously ہیں تو یہ پھر nervousness اور anxiousness اور اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ اگر آپ کے چہرے کے اوپر tense muscles کے ساتھ اگر sweating ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ اور یہ anxiety کا پکا سائن ہے یہ تو ظاہر ایک بہت بڑی symptom بھی ہے کہ آپ sweat feel کر رہے ہیں چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو شاید body language میں ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ میں ایڈیشنل یہ point اس کے اندر کر دیا کہ یہ تو clear sign ہوتا ہے تو یہ یہاں تک ہمارا جناب جو facial expression کا جو concept تھا وہ یہاں پہ ختم ہوا پہلا جو part ہے body language کا کہ facial expression سے آپ emotion کو دیکھتے ہیں deception کو دیکھتے ہیں nervousness اور anxiety کو دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے آپ اس کو facial expression کو use کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ ٱھیک ہے اس کے اندر کرOO آپ ٹھیک ہے آپBrid проц